جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنیلٹی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا جتنا آپ لوگوں پہ ریلائے کریں گے آپ ویک ہوتے جائیں گے یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آگیا ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف ٹروم ڈسٹریس کلاماللہ ڈاٹ کام پر کتاب ہے وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں اتنی سخت باتیں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں مثال کے دور پر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا ہے تو that is part of شرک وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا لیکن it is part of that concept کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے غلطی کہا رہا ہے کہ فلانا بندہ جس بندے کی امید انسان سے لگے گی نا کہ یہ کر دے گا ہے مسا میرا اس کو contact کرو اس کو contact کرو یہ کر دے گا ایک ہے کہ مشاورت کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے contact نہیں کرتا میرے بھی teachers ہیں میں بھی ان سے مشرع کرتا ہوں ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہ ہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے یہ خطرناک concept ہے اور یہ مومن کو مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے اس میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے ابو بکر the truthful male we pleased with him might drop the rain from his hand so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up they said to him why did you not order us to take care of it ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں چھوٹا سا کام ہے camel کا وہ اٹھانا تو آپ ہمیں order کر دیا کریں تو he said my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything مسند احمد کی حدیث ہے صحیح اس کو درجہ ملا ہے انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانا اب یہ highest level of توقع ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے ہیں بالکل مانگ سکتے ہیں اور جب ظاہرہ انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے لیکن یہ level آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے میں نے کوئی بھی مدد مانگ نہیں میں نے اللہ سے مانگ اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں چپٹر نمبر 65 توقع کے اوپر اور تقوی کے اوپر چپٹر 65 ورس نمبر 2 اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا اور اللہ اسے وہاں وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا جو کوئی اللہ پر ریلائے کرے گا ریلائنس کیا ہوتی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ ریلائنس کا ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا انکویسٹنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پر کہ اس نے دینا ہے بس فَهُوَ حَسْبُ تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے جس نے اللہ پر توقع کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ فَدْرَ اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِ اللہ اس کا پرپس اکمپلش کرا دے گا جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا اکمپلش کرا دے گا اللہ ہز آلریڈی سیٹ فور ایوریٹھن ایکسٹینٹ اور اللہ نے ہر چیز کا حطہ کیے ہوئے ہیں یہ توقع کی ٹریننگ صحابہ کی تھی چونکہ ان کا توقع بیسٹ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنیلٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھے خالد بن ولید کا پاکیا زہر پینے والا وہ عام آدمی نہیں کر سکتے اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے ہمارے اندر در ہے ہم تو مر جائیں گے زہر بسم اللہ 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 یہ ضرور تین بار پڑا زہر پینے وہ بادشاہ مو دیکھ رہے گے انہوں نے کیا کیا ایک صحابی ربیہ التمیمی حبشی تھے موٹے موٹے ان کے ہونڈ تھے تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں سعید بن ابی وقاس جو کہ اس ٹائم کمانڈر انچیف تھے پرشیہ کونکرسٹ اور پرشیہ جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی تو انہوں نے یزگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیہ التمیمی کو جو کہ حبشی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پر کونفیڈنس کھو دیتے ہیں ہمارا موشرہ ایسا ہے نا کسی کا رنگ تھوڑا دارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مزاک اڑا اڑا کے اڑا اڑا کے اس کا کونفیڈنسی شیٹر کیا ہوتا ہے جس کو ہم ہماری پنجابی لینگڈ میں جھکتے ہیں یہ مزاج بن چکا ہے نا ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا کھتا ہے ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی اس کو بس وہ لتارنے لگ جاتے ہیں تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی موٹے موٹے ان کے ہون اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا یزگار جو ہے اس دور کا آپ کہلیں کہ ٹرمپ تھا یا اس دور کا اوباما تھا یعنی پرشیہ کے کنگ کی طرف بھیجا اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے کالین پہ بڑا مہنگا کالین خیمے میں ظاہر ہے اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے کیونکہ یزگارد ان کا فالس گارڈ تھا تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص بدتمیز شخص تجھے تمیز نہیں ہے کہ تُو ہمارے خدا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں ان کے ایکسپریشن چیک کریں پہلی تو بعد وہ جو وہاں پہ بیٹھے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے تو وہ وہی سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے اور پھر جو انہوں نے الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آ رہا ہے یہ ان کا جواب that's it one line جواب تو یہ صحابہ کی پرسنیلٹیز کبھی آپ سٹیڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا جلے بیو کی کیس ٹیڈی ہے جلے بیو ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈی فارمڈ تھے ہنچ بیگ کیسے ہوتا ہے نا کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے اور جلے بیو کا مطلب ہی ہوتا ہے the repulsive one the ugly one ان کا نام ہی جلے بیو تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا اللہ معاف کرے یہ ہم تو صحابہ کی قصداخی کبھی نہیں کر سکتے لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ہوتا اور ہمارے لئے تو ایک ایک صحابی چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو جوتے پہ لگی مٹی ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا تو ان کی آپ کے سٹیڈی دیکھیں اسلام قبول کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اللہ کا تعرف ہو گیا انہیں اللہ کی معرفت ہو گئے ایک ویجن مل گیا پرپس مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو نیک بننے کو ٹارگٹ کرو پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو یہ کن چکروں میں پڑے ہو دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے پورا واقعہ ہے آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ جلے بھی بہت کامن واقعہ ہے نہ صرف شادی کرائی وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ اور نو کفار کو غالباً یا گیارہ کو مجھے بھی فگر بھول رہا ہے ان کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں کیونکہ دشمن ہے ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ میں ہے تو قتل تو کرنا پڑے ہیں تو یہ کیسے confidence آ جاتا ہے ایک بندہ جس کو purpose ہی نہیں پتا اپنا جس کو جس کو لوگ کہنے کے repulsive بن ہے جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے وہ اکیلے رہتے ہیں بس معاشرے کا دھدکارہ وہ انسان وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے اور کتنے دشمنوں کو مار آتا ہے اس کے بعد اس کا confidence level آپ دیکھیں ان کی باتیں دیکھیں یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ you have to understand کہ اگر آپ اللہ کو equation سے نکالیں گے اپنے آپ کو all in all سمجھیں گے تو یہ depression میں آپ کو لے جائے گا یہ concept یہ self reliance والا جو concept ہے یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں مذہب نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس philosophy نہیں ہے لائل کی کیونکہ Christianity نے نہیں کچھ ہونے دیا سیدھی سی بات ہے لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا concept ہے اس کو پکڑ لیں اللہ تمام امور سنبھال لیں اچھا موسیقا